السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا گوشت کتنے دن تک اپنے گھر پر رکھ کر کے کھا سکتے ہیں ایک شخص نے سوال کہتا کہ حضرت کسی عالم نے بیان کیا ہے کہ تین دن سے زائد جو ہے وہ قربانی کا گوشت اپنے یہاں نہیں رکھ سکتے ہیں تو کیا واقعی یہ بات حدیثوں کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ تین دن سے زیادہ جو ہے وہ قربانی کا گوشت اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتے ہیں اور اگر رکھ سکتے ہیں تو کتنے دن تک جو ہے وہ قربانی کا گوشت اپنے گھر پر رکھ کر کے کھا سکتے ہیں بہت اتھا سوال ہے اور آج میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ قربانی کا گوشت اپنے گھر میں کتنے دن تک رکھ سکتے ہیں کتنے دن تک رکھ کر کے کھا سکتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اگر پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر رہے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں قربانی کا گوشت کتنے دن تک اپنے گھر پر رکھ کر کے کھا سکتے ہیں اس رقص نے کہا ہے کہ فلا عالم نے بیان دیا ہے کہ قربانی کا گوشت تین دن سے زائد جو ہے وہ اپنے گھر پر نہیں رکھ سکتے ہیں اس حدیث کی کیا حقیقت ہے دیکھیں یہ حدیث بلکل درست ہے اور صحیح ہے یہ حدیث بخاری شریف جلد نمبر پانچ صفہ نمبر دوہزار ایک سو پندرہ اور اسی حدیث کو امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر جلد نمبر تین صفہ نمبر ایک ہزار پانسو بانسٹھ پر اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی انسان تین دن سے زائد جو ہے وہ قربانی کا گوشت اپنے پاس نہ رکھیں دیکھیں پوری حدیث یوں ہیں کہ ایک وقت مکہ مکرمہ پر آیا تو حضور رحمتی علم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اے صحابہ تین دن سے زیادہ جو ہے وہ قربانی کا گوشت نہ رکھنا تین دن تک قربانی کا گوشت جتنا ہو سکے کھاؤ اور تین دن کے بعد جتنا گوشت بچے وہ سارا گوشت جو ہے وہ غربہ مساکین کے اندر جو ہے وہ تقسیم کر دیا جائے جب بکرہیت کا وقت آیا حضور کے اس فرمان پر صحابہ نے عمل کیا تین دن تک قربانی کا گوشت کھایا اور تین دن کے بعد سارا گوشت غربہ اور مساکین کے اندر تقسیم کر دیا دوسرا سال آیا پھر صحابہ اکرام نے یہی طریقہ اپنایا اور تین دن تک گوشت کھاتے اور جو ہے تین دن کے بعد جو بھی بستا اسے جو ہے غربہ مساکین کے اندر تقسیم کر دیتے کچھ سال تک یوں ہی چلتا رہا تو ایک سال کسی نے حضور کو خبر دی کہ حضور آپ نے جو حکم دیا تھا کہ صحابہ تین دن تک قربانی کا گوشت کھاتے ہیں اور تین دن کے بعد قربانی کا جو ہے سارا گوشت غربہ اور مساکین کے اندر تقسیم کر دیتے ہیں جب حضور نے سنا تو پھر حضور نے صحابہ کو جمع فرمایا اور صحابہ نے صحابہ سے فرمایا اے صحابہ کھلو ودخلو یعنی اب گوشت تم کھا بھی سکتے ہو اور بچا بھی سکتے ہیں یعنی حضور نے جو تین دن کی قید لگائی تھی اس قید کو ہٹا دیا صحابہ نے ارج کہ یا رسول اللہ نہ رکھا جائے اب آپ نے پابندی ہٹا دی ہے کہ قربانی کا گوشت اب رکھ بھی سکتے ہیں بچا بھی سکتے ہیں کھا بھی سکتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس میں حکمت کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابہ جس وقت میں نے تین دن کی قید لگائی تھی کہ تین دن سے زائد قربانی کا گوشت نہ رکھا جائے اس وقت مکہ کی سرزمین پر بدحالی تھی مکہ کی سرزمین پر جو ہے وہ غربت کا زمانہ تھا ابتدائے اسلام کا دور تھا مسلمان جو ہے وہ کافی غربت کے دور سے گزر رہے تھے اس لئے میں نے حکم دیا تھا کہ تین دن سے زائد قربانی کا گوشت نہ رکھا جائے تاکہ جو غریب مسلمان ہیں ان تک بھی جو ہے وہ قربانی کا گوشت پہنچ سکے لیکن اب مکہ کے سرزمین پر خوشحالی آ چکی ہے ساری لوگوں کو اللہ نے دولت سے نواز دیا ہے تو اس لئے اب وہ حکم جو ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے تو اب قربانی کا گوشت کھا بھی سکتے ہیں اور بچا کر کے رکھ سکتے ہیں یعنی تین دن کے جو قید حضور نے لگائے تھی اس قید کو ہٹا دیا گیا تو اب انسان قربانی کا گوشت کھا سکتا ہے اور بچا بھی سکتا ہے تو یہ حدیث یہ کا پورا مفہوم ہے جس عالم نے بھی بیان کیا وہ صحیح ہے کہ حضور نے ایک وقت فرمایا تھا کہ تین دن سے زائد جو ہے وہ قربانی کا گوشت نہ رکھا جائے لیکن بعد میں حضور نے جو ہے وہ اس قید کو ہٹا دیا یعنی یہ حدیث جو ہے وہ اب منسوخ ہو گئی ہے اور جو قید حضور نے لگائی تھی اس قید کو ہٹا دیا ہے تو اب حضور کے فرمان کے مطابق انسان جو ہے قربانی کا گوشت کھا بھی سکتا ہے اور بچا کر کے رکھ بھی سکتا ہے اب بچانے کی کوئی قید حضور نے نہیں لگائی ہے کہ کتنے دن تک جو ہے اسے بچا کر کے رکھا جا سکتا ہے کتنے دن تک بھی اس انسان کو جو ہے وہ انسان جو ہے قربانی کا گوشت بچا کر کے رکھ سکتا ہے لیکن یہاں پر میں اپیل اتنا ضرور کروں گا کہ کوئی بھی انسان قربانی کا گوش اتنا نہ بچا لے کہ ہم قربانی کا گوش کھاتے رہے اور ہمارا پڑوسی جو ہے وہ صرف ہماری گوش کی خسپو ہی سنتا رہے ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال لکھیں فریجوں میں گوش کو بھر کے نہ رکھیں بلکہ جو بھی غریب اور مساکین ہیں ہم ان تک جو ہے وہ قربانی کا گوش پہنچاتے رہیں مجھے امید ہے میری بات آپ کے سمجھ میں آگئی ہوگی اگر نہیں آئی تو کمنٹ کے ذریعے جو ہے آپ سوال کر سکتے ہیں آپ کے سوالوں کا بخوبی جواب دیا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ